مارکو پولو بھیڑ سے یہ نایاب اور خوبصورت ترین مخلوق ارگالی بھیڑوں کی ایک جنگلی نسل ہے اور اس کا نام دنیا کے جاننے مانے مشہور ٹوارسٹ مارکو پولو کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ سب سے پہلے مارکو پولو نے ہی اپنی ایک کتاب میں دنیا کو اس نایاب بھیڑ کے بارے میں بتایا تھا ان بھیڑوں سے مارکو پولو کی ملاقات تب ہوئی جب وہ سینٹرل ایشا گھومنے آیا تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اب بتاتے ہیں اس انوکھی اور نایاب بھیڑ کے بارے میں آپ کو کچھ دلچپ ساکائق نمبر ایک مارکو پولو بھیڑ ایک کافی بڑا جانور ہے جس کا آئیوریج وجزن ڈیڑھ سو سے ایک سو اسی کلو گرام کے لگ بھگ اور قد کی لمبائی ایک سو بیس سے ایک سو پینتیس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے نمبر دو اس بھیڑ کی سب سے خاص خصوصیت اس کے شاندار سینگ ہیں جن کی لمبائی ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر تک اور صرف سینگوں کا وزن تیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے جو کہ ایک ایوریج بکری جتنا ہے نمبر تین مارکو پولو بھیڑ سینٹرل ایشیا کے سخت اور تھنڈے پہاڑی ماحول میں زندہ رہنے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ اس کی خال کا موٹا کوٹ اسے چالیس ٹیمپریچر جیسے شدید تھنڈ میں غرم رکھنے میں مدد کرتا ہے نمبر چار مارکو پولو بھیڑ سبزی خور جانور ہے اور اس کی ڈائٹ میں گاز جاڑیاں اور جڑی بوٹیاں شامل ہوتی ہیں جو اسے پہاڑوں پر آسانی سے مل جاتی ہیں نمبر پانچ یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگلی بھیڑوں کی نسل میں سے ہے اور دوسرے کسی بھی نسل کے بھیڑ قد اور وزن میں اس کے آدھے ہوتی ہے نمبر چھے یہ جنگل میں سولہ سے دیس سال تک زندہ رہ سکتی ہے لیکن چڑیا گھروں میں پالتو جانور کی طور پر اچھی دیکھ بال سے اس کی عمر کچھ سال بھڑت جاتی ہے نمبر سات یہ بہت زبردست ماؤنٹین کلائمبر ہوتی ہے اور مشکل سے مشکل پہاڑیوں چوٹیوں کو آسانی سے پار کر جاتی ہے نمبر آٹھ اس کی دیکھنے اور سننے کی شکتی کمال کی ہوتی ہے جو اسے دور سے ہی شکاریوں کا پتہ لگانے میں مدد کرتی ہے نمبر نو یہ بھیڑ بہت کم اکیلی رہتی ہے بلکہ یہ ریوڑ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے ان کا ریوڑ آٹھ سے بیس بھیڑوں کا ہوتا ہے جسے ایک نر بھیڑ لیڈ کرتا ہے جسے منڈہ کہا جاتا ہے نمبر دس یہ خانہ بدوش جانور ہے اور خوراک اور پانی تلاش کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتا ہے نمبر یارہ اس کی یاداشت بہترین ہوتی ہے اور یہ کئی سالوں تک پانی اور کھانے کی جگہیں یاد رکھ سکتا ہے نمبر بارہ مارکو پولو بھیڑ کو پہلی مرتبہ بارہ سو کتر میں پامیر کے پہڑیوں پر دکھا گیا تھا نمبر تیرہ مارکو پولو شی پاکستان میں خنجراب نیشنل پارک لگت بلتستان میں پایا جاتا ہے نمبر چودہ اس بھیڑ کا سوشل سٹرکچر کافی کامپلیکٹڈ ہوتا ہے یہ آپس میں مختلف آوازوں اور جسمانی حرکات سے بات کرتے ہیں نمبر پندرہ یہ بھیڑز دنیا سے ہمیشہ کیلئے ختم ہونے کی خطرے سے دو چار ایک پر جاتی ہے اور اندازے کے مطابق دنیا بھر میں صرف پندرہ ہزار مارکو پولو بھیڑیاں باقی ہیں تو دوستو مارکو پولو بھیڑ نیچر کی جانب سے ہمارے لئے ایک خوبصورت گفت ہے جو ہزاروں سالوں سے اتنی سخت پہاڑی چٹانوں شدید موسم اور بے شما چیلنجز کے باوجود زندہ رہنے اور پھلنے پھلنے میں کامیاب رہی ہیں لیکن یہ یقینی بنانا اب ہماری اوپر ہے کہ یہ شاندار بھیڑیں آنے والی نسلوں تک اس دھرتی پر زندہ سلامت رہیں ان کو بچانے کی کوشش کر کے اور ان کی احمد کے بارے میں دنیا کو بتا کر ہی ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ شاندار جانور آنے والے وقتوں تک پہاڑوں پر گھومتے رہیں ایک گڑ نیوز یہ ہے کہ ان کی تحفظ اور غیر قانون شکار اور دوسرے مسائل کی وجہ سے ان کی آبادی کو مزید کم ہونے سے روکنے کے لیے شاندار کوششیں چاری ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان اور انڈیا میں نیشنل پارس میں ان کی نسل بڑھانے کی پراجیکٹ شروع کر دیئے گئے ہیں ویڈیو ان تک دیکھنے کے لیے شکریہ کل پھر ملتے ہم ایک نئے جانور یا پنچھی کی حقائق کے ساتھ